سنکھیا بیالیس مانگ سنکھیا پیتالیس جل سنسادن پر بولنے کا آپ نے موقع دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد سواپتی مہد ہے یہ پردیش کی بہت مہتپون جنسادن سنسادن منترالے بہت مہتپون منترالے ہے رہیمن پانی راکھئے بن پانی سب سون پانی گئے نوبرے موتی مانس سون مہینی ہے سواپتی مہد ہے میں سب سے پہلے ای آر سی پی سے بات کرنا چاہوں گا ای آر سی پی کا پروجیکٹ کا جو ایم او بھی آپ نے کیا ہے 28 جنوری 2024 کو کیا اور اس کو چھ ماہ ہو گئے چھ ماہ میں ابھی تک پردیش کی جنتہ کو اور بپکس کے ساتھیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کیا سمجھ ہوتا کیا ہے کیا آپ نے اس کی کیا پہلے والی ڈی پی آر رہے گی یا نئی ڈی پی آر بنانا جا رہے ہیں تو میرا آپ کے مہد دھم سے منتری جی سے نویدن رہے گا کہ یہ بات آپ صدن کے سامنے رکھیں اور کیا ایم او بھی کیا ہے یہ بھی آپ مد پردیش سرکار سے آپ نے جو مہموبی کیا ہے وہ مد پردیش سے اس گورنمنٹی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کو لے کر اس پروجیکٹ کا آپ نے ای آر سی پی کے جگہ دوسرا نام رکھ لیا پی کے سی پی کے سی کا پروجیکٹ تو معنی ہے سباپتی مہدے 2004 میں ہی بند ہو گیا سرکار نے اس وقت ہی بند کر دیا تو اب اس کو دوبارہ کیسا زندہ کر پائیں گے میرے تو یہ ہی سمجھ میں نہیں آتیا کہ آپ نے پھر اس کا پی کے سی نام رکھ دیا میرا آپ سے نویدن ہے کہ جل سنسادن منٹرالے میں ای آر سی پی کی ہمارے پوروی راجستان میں بڑے بھاری آندولن ہوئے اور جنتہ کو بڑی اتشکتہ ہے کس یوزنا سے ہمارے ہاں بھاری وکاس ہوگا پانی آئے گا اور جس طرح سے آپ نے اومیو بھی کیا ہے اس سے تو ساید پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا میرا ایک نویدن ہے کہ جنتہ کی سرکار کی آنکھوں میں پانی ہوگا تو جنتہ کو پانی مل پائے گا یہ کوئی ایسا سب دیوی نہیں ہے پر یہ بہت مہتپونڈ بات ہے کہ سالوں سالوں سے لوگ آندولن کر رہے ہیں گاؤں گاؤں میں آندولن کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بھئی ای آر سی پی کا ایک سپنا جو ہے وہ چور چور ہوتا نظر آ رہا ہے مینیے سباپتی مہدے مکہ منتری جی مینیے بھجنلال جی ہمارے پوروی راجستان سے آتے ہیں اور پوروی راجستان میں جب سے یہ مکہ منتری بنے ہیں ان کو بڑی اتسکتا ہے کہ ہمارے ہاں ای آر سی پی کا پانی آئے گا پر ای آر سی پی کا پانی آنا تو بہت دور کی بات ہے آج جس طرح کی استطی پردیش میں بن رہی ہے پہلے مینیے پردھان منتری جی نرندر مہدی جی نے جی پور میں اجمیر میں کئی جگہ بھاسن دیئے کہ اس کو ہم راشتی پریوجناہ گوشت کرنے جا رہے ہیں پر آج تک وہ راشتی پریوجناہ گوشت نہیں ہوئی اور اس کا نام بھی چینج کر دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ کاغذوں میں اس طرح سے اولدز کے رہ جائے گی اور مدہ پردیش نے اس طرح سے سپریم کورٹ میں جو دعویٰ پیس کیا ہے کورٹ میں کیس کیا ہے تو اس کیس سے یہ یوجنا سائد یہاں لٹک کے رہ جائے گی میرا نویدن ہے آپ سے کہ ہمارے بھرتپور، کرولی، دھولپور، ہننون، مہوہ سبھی چھتروں میں گمبین ندی ایک بہت بڑا جیون دائنی ندی ہے اور گمبین ندی میں پانچنا نائم بنا ہوا ہے پچھلے بیس سال سے وہ بند ہے کسی بھی طرح سے اس میں پانی نہیں آ رہا ہے اگر اس کو بیچ بیچ میں کھول دیا جائے تو لوگوں کو وہاں پانی ملنے کی بیوستہ ہو سکے گی اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ہمارے سماس سے بھی تارہ چند مینہ تھے انہیں ایک بہت بڑا سروے کیا سالوں سال تک انہیں ایک سروے کر کے سرکار کو بتایا اور ہماری پوروتی سرکار میں گھیلو صاحب کو بھی انہیں اس یوجنا پہ بہت سارا کام کر کے بتایا اس میں یہ رپورٹ بنائی انہیں کہ گمبین ندی پر ہر پانچ کلومیٹر پر ایک اینی کٹ بنایا جائے گا تو اس اینی کٹ سے جنتا کو بھاری لاب مل پائے گا اس کے ساتھ ہی جو اپنے ای آر سی پی کی جو بات تھی اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ای آر سی پی تو پہلے ہی چالو کر دی معنی ہے اسو گہلو جی نے اس میں نو ہزار کروڑ سے زیادہ کا جو بجٹ رکھا تو اس میں کیندری منتری جی نے ایک چٹھی لکھی چیپ سیکریٹری کو کہ اس یوجنا کو بند کیا جائے اس میں کام ہی نہیں کیا جائے تو اس وقت اسو گہلو صاحب نے کہا تھا کہ یہ یوجنا بند نہیں ہوگی چاہے مجھے بند ہونا پڑے کیسے خرچ نہیں ہوا اس کے ٹینڈر ہو گئے ارے کیسا کیسے کام آج بھی چل رہے ہیں ہمارے چھتر میں کام چل رہے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں سرداد جی آپ مائنی ہے صدر صدر چل کے دیکھو آج بھی کام چلا ہوا ہے نہیں کام چل رہا ہے اب آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی جو ورک آرڈر جاری کیے ہیں وہ ہماری سرکار کے ٹائم کے ہی ٹینڈر ہیں تو میرا آپ سے نوے دنے کہ پکس بپکس دونوں ہی دونوں ہی ہم ایک سکھے کے پہلو ہیں پر یہ بہت گمبیر وصے ہے کسانوں کا وصے ہے اس وصے کو ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے آپ نے پہلے اس میں تیرے جلے تھے اب اکیس جلے کر دیئے یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس کا دائرہ بڑھا دیا پر جو پہلے ڈی پی آر بنی تھی اس میں کھوڑا چینڈ پر ایک مکھ جگہ پانی کا اسٹوریج کا رکھا تھا اب ہم یہ ہماری اچھکتا ہے کہ بھئی وہ ایک نہیں اس جگہ کو رکھا ایک نہیں کیا اس میں چینڈ کر دیا کہ ایک اس طرح کی لوگ گاؤں میں کسان ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کھوڑا چینڈ پر میں جو وارٹر کا وہ اسٹوریج رکھا وہ ڈیم رکھا وہ ایک نہیں اب تو ہماری سمجھ میں یہی نہیں آرہا کہ سرکار اس معاملے میں کیا کرنے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور وصے پہ نویزن کرنا چاہوں گا کہ جنسل چادر بیواغ میں انیس سو اٹھان میں میں جو ابھیانتاؤں کی بھرتی ہوئی اس میں بیس برس سے پہلے سے انسوچت جاتی جن جاتی کے عدساسی ابھیانتاؤں کو پد انتی کے اب ہم ایک ہی پد پر کام کرنا پڑ رہا ہے پچھلے بیس سال سے ان کو ایک ہی پد پر کام کرنا پڑ رہا ہے عدساسی ابھیانتہ پد سے سیوہ کئی تو سیوہ نبرت ہوگئے کچھ اس برس میں بھی ہونے جا رہے ہیں چھبیس سال تک انہی آرشت ورک کے لوگوں کو ماتر ایک ہی پد پر کاریہ کرنے کا بوقہ ملا ہے جس میں صرف انسوچت ایس تی ایس تی کے لوگ ہیں کیا کہہ رہے صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ بتا رہے ہو نا نہیں چھبیس سال پر آنا یہ بیس سال سے نہیں ہوئے نہیں میں پانچ سال کا ہی نہیں بتا رہا ہی چھبیس سال کا ہے اس میں ہماری بھی سرکاریں رہی ہیں آپ کی بھی سرکاریں رہی ہیں میں نے پانچ سال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایس تی ایس تی کے لئے کچھ کرنے کا تب کچھ کرتے نہیں اُلٹے افسروں کو ریورس کرتے ہو ان کو ڈی موردائز کرتے ہو چلو اُدھر بیٹھتے تو آپ کو یاد آتا ہے اُدھر بیٹھتے تو ایس تی ایس تی یاد آتا ہے اب تو میرے بھول جاتے ہو اب تو میرا سب میں جواب نہیں دے رہا سوال پوچھ رہو آپ سے آپ سے سوال پوچھ رہو مان لیں ستی سے پڑھا بڑھ بولو سمیں نکل رہا آپ تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ ایس تی ایس سی کے جو یہ عبینتہ ہیں ان کا آپ پرموشن کریں ابھی دو چیار مہنے میں ان کا وہ ہو جائے گا ریٹائرمنٹ تو یہ لوگ اپنے لاب سے بنچت رہیں گے میرا جلد سنسادر منتری جی سے نویدن ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس کرموشن اٹھیس پدوں کو پرساسنے کا عادیت جاری کراویں اس کے ساتھ سچائی ویباق کے جو تالاب ہیں پہلے سرکاروں نے ان کو سچائی ویباق سے گرام پنچائتوں کو دے دیے گرام پنچائتوں کے پاس بجٹ ہے نہیں اور ان تالابوں کی استطیق خراب ہے نہروں کا کوئی کام ان میں نہیں ہو رہا ہے وہ جر جر ہو رہے ہیں ان میں کئی جگہیں ٹوٹ بھی گئے ہیں برساتوں کے قارن تو وہ تالاب جنتہ کے کوئی کام نہیں آ رہے ہیں تو میرا آپ سے نویدن منتری مہد ہے کہ جو سچائی ویباق کے تلاو ہیں وہ تو الگ بات ہے پہلے سرکاروں نے وہ گرام پنچائت کو ہنڈ اوور کر دیے تو گرام پنچائت کو ہنڈ اوور کرنے سے آج ان تلاووں پر کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے تو اس لیے ان تلاووں کو واپس جنسان سادل بیواغ میں دیے جائیں اور ان کو پنے رکھ رکھاؤ کے لیے ان کی استطی اور نہروں کی استطی کو ٹھیک کیا جائے اس کے حساسات میں آپ سے نویدن کروں گا کہ چمل ندی ہمارے بہت بڑی جیوندائری ندی ہے اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس میں لفٹ کر جیسے جگر باندھ ہے بانچرہ باندھ ہے تو وہ پہلے اسوک گہلو صاحب مکمنتری جی کے ٹائم پر اس میں بجٹ بھی دیا تھا اور وہ کچھ کام اس میں پورا بھی ہو گیا ہے سربے بھی ہو گیا ہے تو آپ کے مادیم سے میرا نویدن رہے گا منتری جی کو کہ اس یوجنہ کو دینے سے ہمارے پوروی راجستان میں جو ایک مارڈ ایریا ہے اس میں ہزاروں فٹ تک گراؤنڈ وارٹر نہیں ہے جمین میں کوئی پانی نہیں ہے تو صرف اس آدھار پر ان کو کسانوں کو لاب مل سکتا ہے ایک یوجنہ ہو رہے ہمارے کسانوں میں فارم پاؤنڈ کی فارم پاؤنڈ ایک ایسا یوجنہ ہے اس سے کسانوں کو غردان ثابت ہوا ہے اس سے جب فارم پاؤنڈ کی یوجنہ چلی تھی تو اس میں اندوان کم راسی ملتی تھی اب میرا سرکار سے نویدن رہے گا کہ اس کی اندوار راسی اگر ہم بڑھائیں گے تو کسانوں کے لیے وہ بہت ہی ایک مہتپونڈ یوجنہ ہے اس میں آپ تین لاکھ سے پانچ لاکھ تک کا اندوان کریں گے تو کسانوں کو وہ ہوگا مار کے کسان اگر فارم پاؤنڈ کی یوجنہ نہیں ہوتی تو اب تک پلائن کر جاتے تو میرا آپ سے نویدن رہے گا کہ منتری جی اس یوجنہ کو یہ کرسی بیواغ میں آتے ہیں فارم پاؤنڈ پر اس کو جنسانتہ اندر بیواغ میں لیا جائے اور یہ فارم پاؤنڈ کسی ایریا میں ڈگگی یوجنہ بولتے ہیں اس کے ایک مہتپون یوجنہ ہے اب ویسے تو پریہ برانکات رہی گیا ہے سباپتی مہتے ہیں موسیقی